پنجاب اسمبلی میں صدارتی الیکشن کے حوالے سے تیاریا عروج پر پہنچ گئی چار سپٹیمبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے لیے انتظامی امور کو حتمی شکل دی جانے لگی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اخلاق باجوا سے اخلاق باجوا بتائے گا کہ صدارتی انتخاب کے لیے انتظامی امور کو حتمی شکل دی جانے لگی ہے جی بکل تاریک چارس نمبر کو پنجاب سمبلی میں ہونے والے صدارتی الیکشن کے حوالے سے انتظامات کو جو حتمی شکل ہے اس کے لیے اقتماع شروع کر دیئے گئے ہیں چیف چرسل لہور ہائی کورٹ جاور علی جو کے ریٹرننگ افسر ہیں پنجاب سمبلی میں اس الیکشن کے ان کے ساتھ جسٹرار جو لہور ہائی کورٹ ہیں اور چھے افسران دیگر جو ہیں وہ پولنگ کے فرائے سے انجام دیں گے اس حوالے سے کل ان کا وزر بھی ہوا پنجاب سمبلی میں اس موقع پر قائم مقام سپیکر سردار دوست محمد مزاری اور سیکرٹری اسمبلی محمد بٹی نے ان کا استقبال کیا ان کو بریف کی بریوی کیا اس حوالے سے میں بھی یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو جو افسران ہے چھے افسران ان کو ٹریننگ دینے کے لیے اور ان کو انتخابی عمل سمجھانے کے لیے آج یہ جو چھے افسران ہے وہ آج اسلامباد روانہ ہوں گے جہاں پر وہ کل ان کی ایک روزہ ٹریننگ روائے جائے گی اور تمام انتخابی عمل کے حوالے سے ان کو بتایا جائے گا جہاں تک سدارتی الیکشن کے حوالے سے بات کی جائے تو سدارتی الیکشن میں اس وقت تین بڑے امیدوار مدان میں ہیں جس میں تحریک انصاف کے ڈاکٹر آریف علوی مددہ آپوزیشن کے مولانا فضل الرمان اور پاکستان پیپس پارٹی کے چودری اعتزاد ایسن کے درمیان مقابلہ ہوگا اور ووٹنگ کا جو تناسب ہے ٹوٹل جو پاکستان میں کل ووٹ ہیں وہ سات سو چھے کے قریب ہیں اور تین سو پچپن کے قریب جو ووٹ لے جائے گا وہ اس سدارتی منصب کا اہل تصور ہوگا اس حوالے سے چار ستمبر کو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن سدارتی الیکشن کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں شکریہ اخلاق باجواب کا